اسلام علیکم میں ہوں فخر زمان بڑے عرصے بعد پی سی بی کے اسلام علیکم میں ہوں شاہین افریدی اور میرے ساتھ فخر زمان ہم سب کو بہت مزایا باہر سے دیکھتے ہوئے فخر پرانا فخر فخر بھائی بتائیں کیسا لگا آپ کو بیٹھ رہے ہیں اور پھر آپ کے لئے اور آپ نے جو سٹارٹ دیا ٹیم کو جو ٹیم چھا رہی تھی کہ ہم اس ٹورنمنٹ میں رہنا ہے اور آپ نے وہ کو الحمدللہ ایچیف کر لیا آج اچھا لگا دیکھیں آپ جیتنے میں آپ کنٹریبیوڈ کرتے ہو تو اچھا تو لگتا ہی لگتا اور جس طرح ورڈ کپ سے پہلے میری فارم تھی تو اس کے بعد ایک اچھی اننگ کھیلے بندہ تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور بس یہی کوشش کریں گے کہ کیونکہ ہمارے لئے ہر میچ جو ہے نا وہ ڈو ہڈ آئی ہے تو یہی کوشش ہوگی کہ اگلے میچوں کو بھی اچھے رنڈٹ سے جیت سکیں آپ کا کیا آپ کا یہی پلان تھا کہ اس کو جتنی جلدی فینش ہو جس طرح کہ وہ بہتر ہے کیونکہ زیادہ سے بات ہے میں رنڈٹ کا بھی دیکھنا تھا اور جیسے آپ نے سٹارڈ کیا پارٹنرشپ لگائی عبداللہ کے ساتھ کیسا فیل ہوتا ہے عبداللہ کے ساتھ پرسپیکٹ ہے پاکستان کا دیکھیں عبداللہ بہت ٹیلنٹڈ پلئر ہے اور اس کے ساتھ لاہور گلندر کی طرف سے بھی دو دفعہ پی ایسل میں دو سیزن میں اوپن کی تو اس میں جتنا ٹیلنٹ ہے میں کافی لوگ کو یہی بتایا کہ ابھی تک اس نے اپنا جو فل فلیش اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس نے ابھی تک دیکھائے ہی نہیں ہے کرکٹ میں وہ جتنا اچھا کھیلتا ہے اور بس یہی دعا ہے کہ وہ اسی طرح کنٹینیو رکھے اپنی محنت اور لڑکا بھی ہو اتنا چاہتا بردست ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ریکارڈ بنایا ہے ویسے یہ صحیح بات ہے آج میں بھی اس سے تھوڑا سنا رہا تھا سو پر فینش کرنا چاہتا ہے آپ کا سو کیا آپ کا مائنڈ میں تھا؟ میں سو کیا ہی نہیں اگر آپ کوشش نہیں دیکھیں جب ہمارے سو رن پورے ہوئے پتیم کے میں آپ سے بھی ہوں نا کہ آپ نے کیوں سو نہیں کیا کیوں ملکہ آخر تک نہیں جو ہوا اس طرح کہ ہمارے سو رن پورے ہوئے تو اس کے بعد میرے اور عبداللہ کا پلان یہی تھا کہ ہم نے اٹھائی سے تیس اور میں ختم کرنا ہے کیونکہ رن نیٹ پر ہم لوگ توڑا سا نیچے ہیں تو یہ ہمارا پلان تھا کہ تیس اور سے اوپر نہ جائے تو اس لئے اگر آپ دیکھیں تو ہنڈرڈ کے بعد وہ بھی ٹرائی کر رہا تھا اور میں بھی کوش کر رہا تھا کہ جتنا جلدی آتم ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ نہ بتائیں نئے بال سے میرے حال میں آپ پہلے ورڈ کپ میں پہلے یا دوسرے اور میں آپ کے اس طرح اٹ نہیں ہو رہے تھے جس طرح آپ کرتے آتے ہو تو ماشاءاللہ آج جو ہے آپ نے پہلے ور میں بھی ایک آؤٹ کیا اور دوسرے میں تو اس کا بتائیں کیونکہ لوگ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاہین شاہ جو ہے وہ آؤٹ تو کرتا ہی کرتا ہے ماشاءاللہ بھی بھی آپ کے سول آؤٹ ہے ٹاپ پہ کے ٹیک اور ہورڈ کپ کے لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا ایک آپ لوگوں نے جو ہمیں آپ نے جو ہمیں عادت ڈالی ہے میں بول سے پہلے اور میں یورگر پہ اور یہ بتانے تھا کیسا لگا ہے؟ اصل میں ہم جب شروع سے آئے تھے بگر آپ دیکھیں کسی بولر کا اتنا سونگ نہیں ہو رہا جو کہ ریالیٹی ہے لیکن کوشش میری ہمیشہ یہی ہے کہ یار ارلی آن بریک دروں دروں کریٹ چانس بھی کریٹ ہوئے لیکن یہ تھا کہ یار نئے بول سے جب میں وکٹ لوں گا تو ٹیم کے لئے ٹھوڑا سا سان ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے پھر ہارس آتا ہے وسیم آتا ہے لیکن کریٹ چانسز اور یہی تھا کہ یار اگر آج ہی میرے پلین یہی تھا کہ اس کو جتنے ڈالڈ بول پہ لے جاؤں اور چانسز مل سکتے ہیں تو میں نے صرف یہ کوش کی کہ ارلی آن ڈالڈ بول پہ جاؤں اور لیند کو ہٹ کروں تو اس کی وجہ سے اکٹے میں نے تو ہارس اور وسیم کا بتائیں مطلب وہ جس طریقے سے پرانا بال کر رہے ہیں کیونکہ وسیم دس اور کے بعد آرہا ہے اور آخر میں جو انہوں نے جو ریورس پنگ کیا تو اس کا بتائیں کہ کس طریقے سے ان کی جو ایک قریسی ہے اور کس طریقے سے چل رہے ہیں پہلے ہارس کا بتاؤں گا ای تنک وائٹ بال میں اس کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کرکٹ کے لئے جب سے وہ آیا ہے اس نے کافی اچھیمنٹ حاصل کی انڈویجلی بھی ٹیم کے لئے بھی کیونکہ سب سے زیادہ اس کی آؤٹ ہے میڈل آرز میں اور آخری کے آرز میں جو اس کا بہت بڑا رول ہے اس کے ساتھ اس کی فیلڈنگ اس کا بہت بڑا رول ہے اور پھر وسیم مشکل ہوتا ہے باہر بیٹھ کے آپ نہیں کلتے ہیں بچہ آپ اپنے ٹریننگ پر فوکس کرتے ہیں اس نے اپنے ٹریننگ کے ساتھ اپنی بولنگ ساری چیزوں پر اتنا فوکس اور آپ کو ظاہر سی باتیں میچ کی پریکٹس چاہیے لیکن وہ آیا اور پہلے میچ میں ہی پرفارمنس کی دوسرے میں کی تو ایٹھنگ از اپنی بولنگ یونٹ کافی اچھا تھا بہت 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 ہے یہ بتائیں آپ نیا بول کر رہے ہو پہلا اور افتحار احمد جیسا سینئر پلیئر جو ہے وہ دوسرے انڈ سے بول کرتا ہے تو یہ بتائیں اس افتحار احمد سے کتنا سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو افتحار احمد سے آپ کو کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے افتحار احمد کے ساتھ میں دوسری طفاق بولنگ کر رہا ہوں کافی اچھا لگ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب لیفٹ اینڈ ہوتا ہے ان کا رول کافی اہم ہوتا ہے تو وہ کافی اچھا اس رول کو نبا رہا ہے اور ہوفول ہے کہ اس کو کیری آن کریں اور اچھی بولنگ کریں ان کے جو بیٹسمنٹ تھے وہ کوش کر رہے تھے کہ کہیں سے روم بنایا ہے کچھ کریں میں نے بلیا افتی نیاو لوگوں کو روم دینا ناو لوگوں کو اس نے تیز بول کرنی ہے جو افتی بھائی کیا تو ایکسپیرینس ہے اس کو تیز بول کرنی ہے نو ڈاؤٹ کوئی ڈاؤٹ افتی بھائی کی کلاس یہ لگیا جس طریقے سے وہ پھر آخر میں جو بیٹنگ میں بھی جو بڑے شورٹس مارتا ہے آخر میں بس فینس کے لئے یہی میسج ہے کہ پلیس سپورٹ پاکستان کی ٹیم کیونکہ اچھے وقت میں بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور بورے وقت میں بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے پاکستان ٹیم نمبر ون بھی بنی ہے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ سارے پلیئر آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں تو ای ٹنک و نیڈیو اور یہی ہے ہماری طرف سے یہی ہے کہ اپنی بیسٹ کرکٹ کے لئے اور اپنا ہنڈر پرسنٹ دے فیلڈ میں ہماری مچ سپورٹ ہے